اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ فیس سٹرکچر کس طرح سے کریئٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ کے سکول میں مختلف فیسیں ہیں جو آپ بچوں سے لے رہے ہیں ان فیسوں کو آپ سکول منیجمنٹ سافر میں کس طرح سے منیج کر سکتے ہیں اگر کوئی فیس آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر کسی فیس کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ جائیں گے کیشن میں کیشن میں جا کے فی سیٹنگز میں چلے جائیں گے فی سیٹنگز میں جا کے فی سٹرکچر میں جائیں گے اب اس جگہ پہ ہم جو بھی فیسیں بنائیں گے یہی فیسیں ہماری سٹوڈنٹس پہ لگ کی آئیں گی اب سکولز میں مختلف فیسیں ہوتی ہیں جس طرح ٹویشن فی جسے ہم منسلی فی کے نام سے پکارتے ہیں دوسرے نمبر پہ اگزیم فی جو ہے یہ بھی تقریبا ہر سکول میں استعمال ہوتی ہے کچھ سکولز ایسے ہوتے ہیں ان میں ٹرانسپورٹ فی بھی استعمال ہوتی ہے اب دیکھیں ان میں ٹویشن فی بھی نہیں آ رہی اگزیم فی بھی نہیں آ رہی اور ٹرانسپورٹ فی بھی نہیں آ رہی وہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں ادھر ہم ایڈ کر لیتے ہیں ٹویشن فی جو کہ ہماری منسلی فی ہوتی ہے جو ہم بچوں سے لیتے ہیں اگر کچھ ایسی فیسیں ہوتی ہیں ان کی type daily ہوتی ہے کچھ فیسیں اگر آپ daily basis پر بچوں سے لے رہے ہیں تو اس کی frequency جو ہے وہ آپ daily رکھیں گے moderation fee جو ہے یہ ہم monthly بچوں سے لے رہے ہیں اس لئے ہم اس کی frequency رکھیں گے monthly اب type اس کی ہم select کر لیتے ہیں type جو ہے یہ ہم رکھیں گے monthly tuition fee اب کچھ فیسیں ایسی ہوتی ہیں وہ security fees ہوتی ہیں جو returnable ہوتی ہیں اگر security fees ہے تو وہ آپ select کر لیں گے returnable security fee اگر کوئی ایسے فیسی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ fee assign کرنے کے بعد zero ہو جائے تو اس کے لئے آپ sets to zero after each assign select کر لیں گے areas جو ہیں areas اگر آپ کی fees ہے تو اس کے لئے آپ areas select کر لیں گے اگر آپ کی fees کی کوئی اور type ہے تو اس کے لئے آپ پھر other select کر لیں گے ہماری monthly tuition fee ہے اس لئے ہم monthly tuition fee کو select کر لیتے ہیں start order میں ہم لکھ دیتے ہیں to because one ہمارے پاس already ہے to لکھ کے ہم add کر دیں گے اب یہ دیکھیں monthly tuition fee ہماری add ہو گیا tuition fee کے نام سے ہم transport fee اس میں add کر لیتے ہیں transport fee جو ہے یہ بھی ہماری monthly fee میں آئے گی یہ بھی monthly tuition fee میں ہی آئے گی ہماری start order اس کا ہم کر لیتے ہیں three اسے بھی add کر دیا اب ہم add کر لیتے ہیں exam fee exam fee جو ہے یہ ہم منتری بچوں سے نہیں لیتے اس لئے ہم اس کی frequency رکھیں گے اکینل کیونکہ کبھی یہ لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے تقریباً کچھ سکولز ایسے ہوتے ہیں جو سال میں تین بار لیتے ہیں کچھ سکولز ایسے ہوتے ہیں جو سال میں چار بار لیتے ہیں اور کچھ سکولز ایسے ہوتے ہیں کہ پورے سال کے exam fee ایک بار ہی لے لیتے ہیں بار بار نہیں لیتے registration fee بھی ہم نے registration fee کے نام سے add کر لیتے ہیں frequency اس کی occasional ہے type اس کی ہم کر دیتے ہیں ہاں دیکھ دیتے ہیں five add کر دیا اب یہ دیکھیں یہ فیسز جو ہم نے ادھر بنائی ہیں یہی فیسز آگے بچوں کے اوپر apply ہو رہی ہوتی ہیں اس کے لئے ہم جائیں گے students students میں جا کے student list میں چلے جاتے ہیں اب ادھر ہمارے پاس رمضان نام سے بچہ آ رہا ہے اس بچے کو ہم نے open کر لیا اب یہ دیکھیں سب سے اوپر ہمارے پاس admission fee آ رہا ہے اس سے نیچے annual fee tuition fee transport fee exam fee اور registration fee یعنی یہ وہی فیسز ہیں جو ہم پیچھے سے create کر کے آئے ہیں اگر آپ کی اس کے علاوہ اور بھی کچھ فیسز ہیں تو وہ بھی آپ اسی جگہ سے جا کے add کریں گے تو وہ آپ کی فیسز اس جگہ پہ آ جائے گی اب اس بچے کی جو بھی فیسز ہے وہ آپ اس جگہ سے اسے لگا دیں لگانے کے بعد update کر دیں